مریم نواز نے گاڑی کے ٹائر تبدیل کرنے کے چار کروڑ روپے مانگ لے حکومت سے ایسی کون سی گاڑی ہے جو اس کے ٹائر چار کروڑ گیا میرے خیال میں جہاں تک مجیلے میں وہ تو ڈائی کروڑیں آپ نے کچھ بڑا دیئے ہیں آپ لوگ اپنے نالیج کو ذرا اپ ڈیٹ کیا کریں دو کروڑ بہتر لاکھ کو آپ نے چار کروڑ بتا بنا دیئے انہوں نے دو کروڑ بہتر لاکھ کے دو ٹائر میرا خیال ہیں یا چار ٹائر ہوں گے لیکن ایسے ٹائر کون سے ہیں میں خود بولٹ پروف گاڑی رکھتا ہوں اور تین لاکھ روپے میں میری گاڑی جو کے لینڈ کروڑر ہیں اس کے ٹائر مل جاتے ہیں تین لاکھ میں دو کروڑ بہتر لاکھ کچھ تو رحم کریں ترس کریں اس ملک پہ ہاں جی ہیلیکاپٹر میں جائیں گے چھے ماہ انتظار کرو پاکستانیوں ایسے ایسے لطیفے اور شگوفے دیکھیں گے اور ایسے ایسے مناظر دیکھیں گے کہ وہ آدمی کا دل کرے گا کہ سر ابلی ہوئی کڑائی میں دے دوں کیا وہ کمران ملے ہیں چھے ماہ صبر کرو آپ یہ مریم نواز اور اس کی میڈیا ٹیم اور یہاں اسلام آباد میں حکومت کے آپ شہانہ خرچیں دیکھیں گے آپ پاکستانیوں آپ کی سٹی گھوم ہو جائے گی ایسے وہ کمران نازل ہوئے ہیں کمال کا ذرداری صاحب اور پھر شباز شریف صاحب ابھی تو بیرون ملک دورے انہوں نے کرنے ہیں اور در پاکستان کو معیشت میں ترقی دینے کیلئے انہوں نے سویڈرلینڈ بھی جانا ہوگا آپ دیکھیں گے ان کے شہانہ خرچیں موجودہ حکومت پانچ سال پورے کر پائی کہ آپ کو لگ رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پانچ ماہ اگر یہ نکال لیں اور پانچ ماہ کے بعد عوام پیچھے ہوگی اور یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے مربع صاحب آپ کو ایف آئیے سے مربع صاحب آپ کو ایف آئیے سے وہ نوٹس بھی آگیا ہے کہ آپ پیش ہوں اٹھارہ پور تو جا رہے ہیں انہوں نے کہا گر آپ کے پاس جی جی میں جاؤں گا اور دوں گا میں نے تو خود یہ ڈیمانڈ کیا تھا مبشر لکمان کے ساتھ آپ کی تصویر ایک ویرل ہو رہی ہے جس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مبشر لکمان صاحب اس طرح مشرف بیگم اور عمران خان کے ساتھ کے لئے دبارہ انتقال کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں پہلے ایمن نے بننے سے پہلے آپ کسی کوئی عمران خان کے کوئی گالی نکال بازار ان کے گریبان ہوگی لیتے تھے مبشر لکمان نے میرے خلاف کسی کوئی گالی نہیں نکالی ہیں نمبر وان نمبر دو یہ سب کان کھول کے سن لو میں تیس اکتیس سال سے اس پیشل سے وابستہ ہوں مبشر لکمان کی آٹھ سال تک میں نے کیسز میں ان کو ڈیفینڈ کیا ہے اس وقت میں ان کا وکیل بنا تھا جب وہ پاکستان تحریکی انصاف سے لگا و رکھتے تھے تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ میرا اتنا پرانا تعلق ہے وہ اس کے وکیل رہا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھنے پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں البتہ میرے عمل کو آپ ضرور دے دیکھیں مبشر لکمان نے میرے اسے انٹرویو لیا اس انٹرویو میں میں نے چونکہ ان کی آڈینس تقریبا پٹواری زیادہ ہیں ان کے آڈینس آپ دیکھیں وہ کمنٹ سے پتا چل جائے گا میں نے پاکستان تحریکی انصاف کا موقف ان کی آڈینس کو پہنچا انٹرویو کے ذریعے لہذا اس طرح نہ کریں کہ ہمارے ورکر ہمارے باپ بننا شروع ہو جائیں کہ کس کے ساتھ میں بیٹھوں کس کے ساتھ نہ بیٹھوں مجھے علم ہے مجھے پتہ ہے میری حدود کیا ہے میری لیمیٹیشن کیا ہے لیکن اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہوئی ہے تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی ہم پکڑیں گے اور ہی طرح چلیں گے مبشر لکمان ہوا یا اے ٹو زی جو بھی ہوا جو گزشتہ زندگی میں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ ہاں البتہ میری موجودگی میں کوئی خان صاحب ان کے خاندان کے خلاف کوئی حردہ سرائی کرے گا پھر آپ اس وقت دیکھیں کہ پھر میں اپنے عمل سے کیا ثابت کرتا ہوں مبشر لکمان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ مراسم رہے ہیں ایک احترام کا رشتہ ہے یہ اس وقت میں بھی جب ساری دنیا ہمارے خلاف بولتی تھی مبشر لکمان نے میرے خلاف کسی کمپین کا ایسا ہوا نہیں بنے اچھے الفاظ میں ذکر کیا تو لہٰذا میں رسیپروکیٹ کرتا ہوں شیر افضل مروض صاحب رات کو ہمیں دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف بڑا ٹرنڈ چل رہا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بلکے جو جس طریقے سے وہ لوگوں کو پانگل بنا رہے تھے علیو بنا رہے تھے اب وہ مزید نہیں چل سکے میرا خیال ہے میں نے بھی شاید اپنے جوابوں میں اور ٹویٹوں میں اس بندے کو کوئی زیادہ امیت دے دی اتنی اہمیت کا آدمی نہیں ہے لہٰذا یہ قصہ اپاری نہ بن چکا ہے آئندہ بولے گا کوئی اردہ سرائی کرے گا تو ہام یا ہماری سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دے گی سوال بتا دیجئے گا کہ کل جو عمران خان صاحب جو ملاقات ہی اس میں بتایا گیا ہے کہ خبریں تھی کہ علی امین گنڈپو جو ملے ہیں شہباز شیر سے تو اس میں بھی کوئی خوش نظر نہیں ہے نہیں کچھ زیادہ ناراض نہیں تھے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں یہ چیز خان صاحب نے مانی کہ مجھے ادراک ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہیں صوبے کی جو ضروریات ہیں یہ میں خان کے الفاظ آپ کے سامنے جو آیان کر رہا ہوں تو مجھے ادراک ہیں کہ صوبے کی ضروریات ہیں مشینری چلانی ہے صوبے اور فیڈریشن کی ایکائیوں کے بیج جو ہیں ایکویشن ہونی ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا ادراک کرتی ہوئی اس عمل کو کنڈون کیا اچھا شیر افضل مروت صاحب لاسٹ یئر خان صاحب جب زمان پارک میں افتاری کرتے تھے تو وہ سب کو بلاتے تھے آج ہیں روزہ کھول یا ازان ہو گئی ہے اب کی بار وہ جیل کے اندر ہیں تو رات کو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو اب وہ کس کو بلاتے ہیں کیا عام قیدیوں کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ افتاری کریں یا کس کے ساتھ کرتے ہیں یا کیا کھاتے ہیں اور افتاری میں ان کو جیل میں کسی کے ساتھ اندر کسی بھی قیدی اولاتی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ہے وہ تنہائی افتاری کرتے ہیں افتاری میں ان کو کیا دیا جاتا ہے بتائیں افتاری میں چونکہ وہ ہم نے ان کے لئے پیسے جمع کی ہوئے ہیں اور سادہ سی خوراک کھاتے ہیں جو ان کی مردی کا ہیں ہلدی خوراک تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ شات پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سبزیاں ان کی مرغوب ہیں اور افتاری میں جو ہیں وہ پکوڑے سمو سے تو ہر پاکستانی اور مسلمان کو اچھے لگتے ہیں لیکن بارہ خان صاحب جو ہیں وہ افتاری تنہائی کرتے ہیں شکریہ آپ کیا کھاتے ہیں افتاری میں آپ کیا کھاتے ہیں افتاری میں بتا دیں ہم تو پانی بھی مل جائے نا ہمارے لئے کافی ہے وہ تو مل جاتا ہے لیکن کھاتے کی ہیں بتا دیں نہیں کھاتے میں میں تو کوئی انڈیمانڈ تو نہیں کھاتا ہوں نا جہاں چلا جاتا ہوں گھر میں تو جو پکا ہوتا ہے کھا لیتا ہوں میں نے کبھی مطالبہ نہیں کرتا ہوں کھانے میں لیکن گھر والوں کو پتا ہے کہ کیا چیزیں اچھی لگتے ہیں لیکن مجھے پکوڑے اچھے لگتے ہیں زیادہ نہیں لیکن افتاری کے واقع ضرور افتاری گھر میں کرتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ اچھی نہیں افتاری جو ہیں افتداء پہلے دس پندرہ افتاریاں گھر میں کرتا ہوں پھر اتنی پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں افتار پارٹیاں کہ وہ پھر ٹائم نہیں ملتا ہے ابھی تو آج کل در آرام ہے تو میں دس بھی افتاری کے بعد پھر یہ شروع ہو جائیں گے افتار پارٹی کو جائن کرنے سے بھی تو اگر آپ کو روکا جا سکتا ہے روزہ جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے مجھے نہیں میرے خیال ہیں کہ قانون کے مطابق اگر کوئی ہیں قانون کہ آپ افتاری نہ توڑیں ویسے ان سے بھئی تو نہیں ہیں ان میں شمر اور ابن زیاد کی روئیں علول کر گئی ہے یہ ان سے انہوں نے کربلا میں کیا انتما چاہی تھی مریم نواز بلائیں افتاری پہ تو آپ جائیں گے اگر اس کا روزہ تو ہوا آری پہ پپیاں اور جھپیاں بھی ہوتی ہیں اے چھپے آپ دیکھ لیں جی انہوں پر ناجی نیس وقت میں سب مجھود ہے امیلان خان صاحب کے مشیدہ علیمہ خان جب علیمہ خان جب بتائیے گا امیلان خان جب کی براکات ہوئی ہے امیلان خان جب کی سید کیسی تھی سمجھ آلی ہے کیا سوار مروس صاحب بتائیے گا